اسلام علیکم اگرین ویلکم تو میری یوٹیوب چینل سانیہ مرزا اور شویب ملے کی طلاق کے بارے میں شاید خانہ فریدی نے کیا کہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں گے ریسینٹلی انسٹاگرام پر لائیو آکر شاید خانہ فریدی نے سانیہ مرزا اور شویب ملے کی طلاق کے بارے میں ہنٹ دی سانیہ مرزا اور شویب ملے کی طلاق اس وقت پاکستان اور انڈیا میں ٹاپک اف ڈسکشن بنی ہوئی ہے اور انڈیا کے ڈیفرنٹ نیوز چینلز کی طرف سے بھی ان کی طلاقی کا انفرمیشن کر دی گئی مولیوڈ کے سب سے زیادہ فیموس نیوز ریپورٹر اومیر سندھو کی طرف سے ان دونوں کی طلاقی تصدیق کر دی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ طلاق کے بعد سانیہ مرزا کافی زیادہ ڈپریشن میں ہے ان دونوں کی طلاقی کا انفرمیشن ہو چکی ہے اور صرف پیپر ورک باقی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں گے پاکستان کے بھی کافی زیادہ نیوز چینلز نے اس خبر کی تصدیق کر دی اور جیو نیوز کی طرف سے بھی سانیہ مرزا اور شویب ملے کی طلاقے بارے میں اوفیشل ریپورٹ آ چکی اس کے ساتھ ساتھ شاہدہ فریدی جو کہ سانیہ مرزا اور شویب ملے کو پرسنلی پر جانتے ہیں انہوں نے ریسنٹلی ویڈیو کے ذریعے سے بتایا انہوں نے کہا کہ تمام گیدرنگز میں سانیہ مرزا اور شویب ملے کے ساتھ کافی زیادہ انکمفرٹیبل ہوتے تھے کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ گیدرنگز میں سانیہ مرزا شویب ملے کی رنگت اور ان کی جسامت کا مزاق اڑاتی نظر آتی تھی اور سانیہ مرزا کی سرکت پر شویب ملک اکثر ہی ناراض ہو جاتے تھے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ شویب ملک کافی زیادہ ٹائم سے ایکسٹرہ میریٹل افیرز میں تھے پہلے تو سانیہ مرزا نے انہی اگنور کرنے کی کوشش کی لیکن آفٹرال سانیہ مرزا نے شویب ملک سے سپریشن کا فیصلہ لیا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ شویب ملک کے اوفیشل منیجر کی طرف سے بھی بیان سامنے آ گیا ہے انہوں نے بتایا کہ سانیہ مرزا اور شویب ملک کی طلاق ہو چکی ہے لیکن وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں بتا سکتے کیونکہ ان کا پیپر ورک ابھی باقی ہے نو ڈاؤٹ ان کی طلاق کی وجہ سے پاکستان کی ساتھ ساتھ انگین فینس بھی کافی زیادہ ڈسارٹ ہوئے ہیں کیونکہ فینس ان دونوں کو ایک ساتھ دے کر کافی زیادہ خوش ہوتے تھے تو آپ اس سب کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کامنٹس کے ذریعے سے لازمی بتائے گا اب سب کے کامنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ till then take care of yourself